اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہت دنوں سے میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کا سوچ رہی تھی مگر میں چاہتی تھی کہ فل ریسرچ کے ساتھ آؤں سب سے پہلے وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ لف جہاد کیا ہے میں ان کو بتاتی چلوں کہ انڈیا میں مسلمز لڑکے اگر کسی ہندو لڑکی سے محبت کرتے ہیں اور پھر شادی کرنے کے لیے ان کو ریلیجن کنورٹ کرنے کو کہتے ہیں تو وہ ان کی نظر میں لف جہاد ہے اب میں یہاں یہ چیز کلیر کرتی چلوں کہ لف جہاد کے اس کیس میں بہت سی لڑکیوں کا مرڈر بھی ہو چکا ہے اب سمجھنا یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہندو لڑکیوں کو اپنے پیار کے جھانسے میں پھساتے ہیں اور پھر زبردستی ریلیجن کنورٹ کرنے کو بولتے ہیں اور ریلیجن کنورٹ نہ کرنے پر ان کا مرڈر کر دیتے ہیں ان تمام لوگوں کا کسی ریلیجن سے کم از کم کوئی تعلق نہیں اور اسلام سے تو بالکل بھی نہیں ہاں یہ بات سچ ہے کہ اگر ایک مسلم لڑکا کسی ہندو یا کوئی بھی اور ریلیجن کی لڑکی سے شادی کرے گا اسے بغیر کنورٹ کرائے تو وہ لڑکا بھی کافر ہو جائے گا اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا اور اگر ایسا ہی کچھ سیم کوئی مسلم لڑکی کرے گی تو وہ بھی کافر ہو جائے گی اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گی دوسرا اگر آپ کو کسی دوسرے ریلیجن والے بندے سے شادی کرنی ہیں اور آپ انسان کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے کسی بھی صورت فورس نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی طرف جب دل پھیرتے ہیں تو آتے ہیں اس لئے آپ کسی بھی بھی کوئی زبردستی نہیں کر سکتے آپ دعوت دے سکتے ہو سب کو جتنا ہو سکے اسلام کی نالج دے سکتے ہو مگر اس چیز کے لئے کسی کو فورس نہیں کر سکتے سیکنڈ جہاد کیا ہے تو میں یہاں آپ کو یہ بات کلیئر کرتی چلوں کہ جہاد کے معنی ہیں اپنے نفس کے خلاف لڑنا میز اپنی ان خواہشات کے ساتھ لڑنا جو آپ کو دنیا کے قریب اور اللہ سے دور کرنے کا سبب ہیں جہاد کے معنی ہیں دنیا میں موجود برائیوں کے خلاف لڑنا آواز اٹھانا امید کرتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت جہاد کا کونسپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاک اللہ خیرن کسیرہ ملتے ہیں نیکسیرہ